یہ ریال سٹیٹ ریگولیٹری آتھارٹی جو بننے جا رہی ہے اس کے اوپر بھی آج منظوری دی گئی ہے سی ڈی اے کی ری سٹرکچرائزیشن پہ بھی منظوری دی گئی ہے اور سیکٹر جی سکس میں پائلٹ پروجیکٹ ہے اس کے کام کی بھی منظوری دی گئی ہے اس کے ساتھ لنگر خانے اور ان چیزوں کی بھی قیام کی اور قیام کی پالیسی کی بھی منظوری دی گئی ہے لیکن میں بات کا آغاز کروں گا ریال سٹیٹ سیکٹر کے حوالے سے جو ریگولیٹری آتھارٹی بن رہی ہے یہ بہت اچھا کام ہے دیکھو اس سے مشکلات بھی ہوں گی لیکن ایکچویل اگر اس کو پراپر دیکھیں میں نے ہر دفعہ کہتا ہوں کہ آپ کے پاس پہلے جو ریگولیٹری آتھارٹیز ہیں وہ تو کام کر نہیں رہی کام اچھا ہے غلط نہیں ہے آپ اوگرہ دیکھیں نیپرہ دیکھیں جو جتنی ریگولیٹری آتھارٹیز ہیں وہ تو بالکل کوئی کام نہیں کر رہے بلکہ الٹ کام کر رہے ہیں لوگوں کو ملک سے بھگا رہے ہیں تنگ کر رہے ہیں لوگوں سے ملکوں سے مارک میں ڈرتے ہی نہیں ہے ان کی کوئی مانتا مانتا ہی نہیں ہے غلط دیکھیں تباہی کر دی ہے ملک کے اندر وہاں سوئی گئے اس کے دفتروں میں دیکھیں ایک بندہ تی تی سال سے بیٹھ ہے وہ ملکوں لوگوں کو بھگائی جا رہا ہے کسی کی جرت نہیں ہے کہ کوئی بندہ ان کو ہاتھ لگایا جیھ لیوکوں کو پتہ نہیں ہے ایک بندے کو دس کروڑ کا بن بیج دیں گے ایک بندے کو جس کا کروڑ کا ہوگا اُس کو پانچہ دار کا بن بیجیں گے اُس کی گیسے ہوں تمہیں ایسا بھی سارے واقعات اوپر تک کیا پتہ نہیں ہے اوپر کو کیونکہ بڑے ملے ہوتے ہیں منسٹر ملے ہوتے ہیں اور اُن کے کارخانے ہوتے ہیں اُس میں ہوتے ہیں اوپر کس کو پتہ ہیں اوپر کس کو امران خان کو کیا پتا ہے بھائی کسی ادار دنیا کے اندر پوری دنیا کے اندر میں کہتا ہوں ایسا کوکالا قانون ہوگا کہ یہ وکیلی خود دیں ججی خود دیں ایک میٹر سے ہی وہ اسیس کرتے ہیں کہ یہ چوری ہوئی ہے گیس تیز میٹر چل رہا ہے یا سلو چل رہا ہے یا سٹکی چل رہا ہے میٹر کو چیک کرنے والی لیبارٹری انہی کی ہے آپ کے گھر کا میٹر جو کہیں آپ کا دس دن سٹکی رہا ہے آپ کو دو لاکھ ڈال دیتے ہیں تو پھر چیک تھرڈ پارٹی ان کے پاس نہیں ہے وہ چیک کریں گے خود آپ کو اور بولیں گے کہ اسی طرح ہوا تھا جو یہ کہہ رہے ہیں پھر گیس چوری جو کراتے ہیں اس کو یو ایف جی کہتے ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے دوسرے لوگوں کو بل بھیجتے رہتے ہیں